سوال نمبر ایک دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو صرف ایک نبی نے دیکھا اس نبی کا نام کیا ہے؟ ا. حضرت آدم علیہ السلام ب. حضرت موسیٰ علیہ السلام س. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم د. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح جواب آپشن سی ہے دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سوال نمبر دو وہاں کون سے بزرگ ہیں جنہیں خواب میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ا. حضرت امام آزم ب. حضرت امام شافعی س. حضرت امام مالک د. حضرت امام احمد بن حنبل صحیح جواب آپشن اے ہے وہاں بزرگ حضرت امام آزم ابو حنیفہ ہیں جنہیں خواب میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا سوال نمبر تین جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کس دن ہوگا ا. منگلوار ب. سنیچر س. بودھ د. جمعہ سوال نمبر چار کس دن کو ہفتے کی عید اور ہفتوں کا سردار کہا گیا ہے ا. سوموار ب. منگلوار س. جمعہ د. اتوار سوال نمبر پانچ وہ کون سا دن ہے جس کے نام پر قرآن شریف میں ایک سورت ہے ا. سوموار ب. منگلوار س. جمعہ د. اتوار سہی جواب آپشن سی ہے جمعہ وہ دن ہے جس کے نام پر قرآن شریف کے 28 پارے میں ایک سورت سورے جمعہ ہے سوال نمبر چھے اگر کسی نے جمعہ کے دن فضل کی نماز نہ پڑھی اور جمعہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے ا. ہو جائے گی ب. نہیں ہوگی س. دوہرانہ ہوگا ڈ. نہیں پتا سہی جواب آپشن اے ہے اگر کسی نے جمعہ کے دن فضل کی نماز نہ پڑھی اور جمعہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی مگر فضل کی نماز چھوڑنے کا گناہ لکھائے گا سوال نمبر سات جمعہ کے دن قرآن شریف کی کونسی سورہ تلاوت کرنے پر دو جمعہ کے بیچ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ا. سورہ آلِ عمران ب. سورہ حج س. سورہ کہف ڈ. سورہ تاہا صحیح جواب آپشن سی ہے جمعہ کے دن قرآن شریف کی سورہ کہف کی تلاوت کرنے پر دو جمعہ کے بیچ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوال نمبر آٹھ حدیث شریف کی روشنی میں ماں باپ بچوں کو کتنے سال کے ہو جانے پر نماز پڑھنے کا حکم دیں ا. پانچ سال ب. سات سال س. چار سال د. چھے سال صحیح جواب آپشن بھی ہے حدیث شریف کی روشنی میں ماں باپ بچوں کو سات سال کے ہو جانے پر نماز پڑھنے کا حکم دیں سوال نمبر نو بچے اگر نماز نہ پڑھیں تو کتنی سال کی عمر میں مار کر نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا ا. دس سال ب. بارہ سال س. آٹھ سال د. پندرہ سال صحیح جواب آپشن اے ہے بچے اگر نماز نہ پڑھیں تو دس سال کی عمر میں مار کر نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا سوال نمبر دس قرآن شریف میں وہ کون سی صورت ہے جس کا مطلب عورت ہوتا ہے صحیح جواب آپشن ڈ ہے قرآن شریف میں وہ صورت سورہ نساء ہے جس کا مطلب عورت ہوتا ہے شکریہ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے پریوار دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں